مشہور کمپنی انٹرپرائزز تو بڑا تھرڈ کلاس کوئی اس کا منیجر تھا نیشنل ڈرائیونگ لائسنس جو پاکستان کا تھا وہ بھی انہوں نے ایکسپ نہیں کیا پھر پاسپورٹ دکھایا وہ بھی نہیں پینسلوینیا سے خوش آمدید آج صبح سے لے کے بارش نہیں ہے یہاں لیکن رات میں شدید بارش کا امکان ہے آسمان بہت صاف ہے اس وقت بادل آ رہے ہیں یہ بلو بلو آسمان آپ میرے پیچھے دیکھیں بہت خوبصورت نظارہ ہے آج کا یہ ہوتل ہے یہ ہوتل فائیو سٹار ہوتل سے بہتر بھی ہے اور اچھا بھی ہے ابھی تو یہاں پولیس والے بھی چکل لگا رہے ہیں یہ پولیس ہے یہاں کی ہوتل سے نیچے کے نظارے دکھا رہا ہوں آپ ہوتل سے نیچے جو ہے ایک ریسٹورنٹ ہے لیکن ہمارے لیے نہیں ہے یہاں ایک سپرمارٹ ہے بہت بڑی مارکٹ ہے یہاں گروسری شاپ ہے سب کچھ یہاں مل جاتا ہے یہ پہاڑ پہ بناوا ہوتل ہے تلچس بات یہ کہ یہاں سارے درخت سوک جاتے ہیں سردی اتنی پڑتی ہے بھرو بھاری پڑتی ہے یہ سائیڈ میں درخت ہیں یہ سوک چکے ہیں لیکن یہ واحد درخت ہے پائن ٹری ہے یا کوئی اور ٹری ہے لیکن بہت ہرا بھرا رہتا ہے چاہے کچھ بھی سردی ہو یہ ٹری جو ہے نہیں سوکتا یہ ہرا ہی رہتا ہے جس ہوتل پہ ہم رہ رہے ہیں اس کے نیچے یہ ریسٹورنٹ ہے اور ریسٹورنٹ کے بعد یہاں کا یہ منظر ہے جلدی جلدی بھج 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 بیٹی نے فرمائش کیا کہ پیدل چل کے جائیں سوپر اسٹور پر اور یہ بڑی مارکیٹ ہے تو ہم جا رہے ہیں وہاں چل کے بعد یہ سرسل رہے ہیں جبکہ کیا لیکن کی دیمان مال پٹی بیٹی امیر دیمان دیمان مال ڈی دیمان 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 کبی دیمان یہاں سے بڑا کیلئے یہ کارٹ ہمارے پاس نہیں ہے یہاں جتنے بڑے بڑے سٹور ہیں وہاں لکڑی بھی سلیکے کے ساتھ پیک ہو کر باہر یہاں لوگ آتے ہیں لیتے ہیں اور جا کے بل کروا کے چلے جاتے ہیں یہ گھر کے اندر سردی زیادہ ہو تو آگ جلانے کے لیے یہ لکڑی کام آتی ہے اس لیے یہاں پورا یہ پیک کیا ہوا ہے لکڑیوں کا دو کلو چاہیے پانچ کلو چاہیے جتنی بھی لکڑی چاہیے یہاں پیک پڑی ہوئی ہیں اور یہ اس طرح سے باہر ان کو رکھا ہوا ہے اس سٹور کا نام بھی جائنٹ ہے اور بہت بڑا سٹور ہے ہمارے پاس بینکیں کتنا نخرا کرتی ہیں ڈیبیٹ اور کریڈٹ کار دینے میں یہاں یہ سٹوروں پر ٹانگے ہوئے ہیں کہ جتنا بھی اب 20 سے 50 یا 500 کا لوڈ ڈالیں اس میں اور یہ کارڈ آپ یہاں یوز کر سکتے ہیں امریکہ کے اندر پیپال کارڈ ہو یا پھر کوئی بھی کارڈ ایون میسی کے شاپنگ کے مختلف کفٹ کارڈ ہیں یہاں وہ آپ لیں ان کو ایکٹیویٹ کرائیں اور یہ یوز کریں لیکن ہمارے پاس بینکس نخرا کرتی ہیں کارڈ دینے میں اور یہاں یہ سٹ پڑے ہوئے ہیں یہ روبوٹ سٹور صاف کر رہا ہے دیکھیں پورا یہاں جتنا بھی صفائی کا کام ہے یہ روبوٹ کر رہا ہے موسیقی 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 یہ انڈین ریسٹورنٹ ہے لیکن خاتون نے کہا کہ میں کھولوں گی ساڑھے چار بجے ہم نے گزارش کیا اس کے بعد اس نے جگہ دیئے اندر جا رہے ہیں بیٹھتے ہیں کیا کھنا ملتا ہے گزر meget سے ہم نے گزارش کیا شکریہ یہ دیسی ریسٹورنٹ بھی ٹھیک ہے کھانا بھی مناسب تھا اور ریٹ بھی مناسب ہے کوشش کر رہے ہیں تھوڑا ہم جا رہے ہیں کسی اور جگہ پہ اور آج کا پورا دن تو ایسے ہی ضائع ہو گیا ہم نے کوشش کی کہ ایک رینٹے کار نام لیں جب یہاں کی مشہور کمپنی انٹرپرائز تو بڑا تھرڈ کلاس کوئی اس کا مینجر تھا اس کو ساری چیزیں دکھائیں ٹیکسس کا جو میرا آرزی ڈرائیونگ لائسنس کا پرچہ تھا وہ بھی دکھایا کیونکہ کارڈ میرا کل ہی پہنچا تھا ٹیکسس میں اور میں ہوں پینسلوینیا میں تو انہوں نے اس چیز کو ایکسپ نہیں کیا پھر انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس جو پاکستان کا تھا وہ بھی انہوں نے ایکسپ نہیں کیا پھر پاسپورٹ دکھایا وہ بھی نہیں پھر ایک بھک نکالا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو کارڈ ہے پاکستان کے وہ کس طرح کا ہے تو اس نے پھر وہ ہمارا نیشنل ایڈنٹی کارڈ جو ہے وہ نکالا اس نے کہا یہ والا دکھاؤ وہ میرے پاس جیب میں اس وقت موجود نہیں تھا تو عجیب قسم کا ایک اس کا طریقہ تھا بہرحال پھر ہم نے اس کو کا گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے ہم نہیں نکل سکے ابھی میں امریکہ کے اسٹن شہر میں ہوں یہ بہت تاریخی شہر ہے تقریباً سترمی صدی میں اس کا بنیاد پڑا اور اس وقت اسٹن اسکوائر جو ہے اس کے اریا میں ہوں یہ تاریخی شہر ہے اس تاریخی شہر کو جھنکاتوں ہی رکھا گیا ہے اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں کی گئی ہے جس سے اس شہر کا جو چہرہ ہے وہ بگڑ جائے یہ داؤن ٹاؤن اسٹن کا ابھی بھارش بہت زیادہ پڑ رہی ہے میں موبائل سے جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے ہاتھ شریز ہو رہے ہیں جم جیسے سمجھنگ ہاتھ جم رہے ہیں تو میں ویڈیو بنانے میں مجھے دشواری ہو رہی ہے لیکن یہ اسٹن اسکوائر ہے اس کا کام چل رہا ہے اور ابھی شام ہونے والی ہے تو انہوں نے درختوں کو بھی چراغن کر دیا ہے روشن کر دیا ہے آگے بھی یہ چوک ہے بہت بڑا یہ ابھی تک اسی طرح سے ہی ان کا یہ سسٹم ہے کہ جو امارتیں ہیں ان کو پرانی شکل میں رکھا گیا ہے اس لیے اچھا لگ رہا ہے اس کی گلیاں بہت خوبصورت ہیں گلیوں میں پرانا وہ کہتے ہیں کہ آرٹ ہے یہاں گلیوں پر جو دیوار ہیں ان پر پینٹنگ کی گئی ہے یہاں بھی پینٹنگ کی گئی ہے مونہ لیزہ کی تصویر بنی ہوئی ہے یہ گلیاں ان کی دیکھیں اس کن کی یہ مونہ لیزہ کی تصویر تو بہت اچھا منظر ہے اس شہر کا بہت خوبصورت اور آپ دیکھیں گلیاں ایک گلی دوسری گلی کے بلکل سامنے ہیں اور کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے اور ہر چیز ایک سسٹم کے ساتھ ہے یہاں ابھی اس شہر کے اندر سخت سردی میں گھومنا اور بارش چل رہے ہیں اوپر بڑا مشکل ہو رہا ہے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں کہ جو تندوری روٹی ہے یہ چار ڈالر کے چار ڈالر آپ دعا کریں کتنے گئے جاتے ہیں بٹر نان بھی ہیں بہت خوبصورت اری مہنگا ہی ہو گئی ہے اتنے کے پیسے لیے ہیں بگوڑے کے نا اتنے مقدار میں نہیں تھے قانٹیٹی بہت کام ہے آج پورا دن نیزرت بہتلام اور اسٹن گھومتے ہوئے گزرا ہے حیرت مجھے تب ہوئی جب ہم نے کھانا تو آرڈر کر دیا لیکن بھائی کھانے کا جو بل آیا ہے وہ ایک سو چوہتر ڈالر آیا ہے اور آج کا ریٹ اگر تھوڑا سا کنورٹ کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے تقریباً کوئی تین تیس ہزار روپے سے اوپر کا ایک دن کا کھانا اس میں کیا تھا کہ پکوڑے تھے چھوٹے تھوڑے اور آلو گو بھی اس کے ساتھ چکن اور بریانی باقی کچھ نہیں تھا اور تین چار آئٹم تھے اور اس کا جو بل آیا اس نے تو دماغ چکرا دیا میرا کیونکہ ہم نے اب تک جتنا بھی کھایا اس کا اتنا بل پے نہیں کیا جتنا اب کیا ہے اور ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ ہم بیس ہزار میں تو دس لوگوں کو کھانا کھلا لیتے ہیں یہاں دال روٹی بھی جو ہے وہ اتنے میں مل رہی ہے آج کا دن ایسے ہی گزرا ہے اور ابھی بارش چل رہی ہے بیتلم سے اس کے ساتھ اسٹن سے ہم واپس آئیں ہوتل پر اور ابھی یہاں شام ہو چکی ہے آپ سب سے گزارش ہے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی کوئی تجویز ہے ضرور دیا کریں تاکہ میں ان پر عمل کر کے اپنی اصلاح کیا کروں تو اب دیں مجھے اجازت گوڈ نائٹ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں